بڑے کیس کی تحقیقات میں بڑی گرفتاری آشیانہ ہاؤسنگ سکیم اسکینڈل میں نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا شہباز شریف صاف پانی کمپنیز کیس میں پیش ہوئے آشیانہ اسکینڈل میں گرفتار کر لیے گئے نیب حکام جسمانی ریمان کے لیے آج شہباز شریف کو اعتصاب عدالت پیش کرے گی شہباز شریف کی گرفتاری پر ممکنہ اعتجاج کے باعث وزیرعالہ پنجاب کا خصوصی حکم نامہ جاری وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس ڈبینل کمیشنرز کو احکامات جاری کر دیئے محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری ہدایت نامی کی کاپی چیف سیکرٹری پنجاب دیگر محکموں کو ارسال کر دی گئی شہباز شریف کی آج اعتصاب عدالت میں پیشی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے اعتصاب عدالت کے اطراف میں پوریس کی بھاری نفری بھی تایونار اعتصاب عدالت کے داخلی و خارجی راستوں پر رکاوٹیں لگا دی گئیں راستے سی شہباز شریف پر کیا الزامات کیوں گرفتار ہوئے نیاب حکام نے گرفتاری کی وجوہات جاری کر دی شہباز شریف نے بطور وزیرعالہ پنجاب اختیارات کا غلط استعمال کیا شہباز شریف میں فواد حسن کے ساتھ مل کر لطیف انسنس کا ٹھے کا منصوب کیا بسم اللہ کمپنی کو نوازنے کے لیے آشیانہ منصوبے کا ٹھے کا دیا گیا دو ہزار کنال سے زائد آراضی کا فائدہ ٹھے کے دار کو پہنچایا گیا شہباز شریف کے ایک عدام سے قومی خزانے کو نقصان ہوا نون لیگ کے قائد نواز شریف کا شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری نہ صرف افسوسناک بلکہ مزاہکہ خیز بھی ہے عالمی اداروں نے خادمیالہ کی خدمات کا اعتراف کیا پی ٹی آئی حکومت اس بدترین انتقام کی ذمہ دار ہے کرپشن فری پاکستان کا عزم کیا ہے ہر لٹیرے کی باری آئے گی سب کو قانون کے سامنے جواب نہیں ابھی تو صرف ایک کہانی سامنے آئی ہر منصوبہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے سینئر صوبائی وزیر عبدالعیم خان کا شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل نیب کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے گرفتاریوں کا شوق پورا کر لیں حواب میں معلق لولی لنگری حکومت الیکشن سے خوف زدہ ہے دلوں میں چھپا ہوا بغض بے نقاب ہو رہا ہے گرفتاریوں سے دھاندی زدہ حکومت نہیں چھپ سکتی اتباع پر آوان زلفی بخاری اور علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ کھیل تماشا نہیں چلے گا حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس بولے شہباز شریف کی گرفتاری حضم نہیں ہونے دیں گے آشیانہ سکینڈل فواد حسن فواد نے سارا ملبع شہباز شریف پر ڈال دیا میاں صاحب آپ نے جو کہا میں وہی کرتا رہا فواد حسن فواد کا شہباز شریف سے مقالمہ تمام اجلاعات شہباز شریف کی زیر صدارت ہوتے تھے احکامات بھی شہباز شریف بھی جاری کرتے تھے فواد حسن فواد نے تحریری بیان لکھ دیا میر ذرائع شہباز شریف کی گرفتاری پر کارکن برہم نیب آفیس کے باہر احتجاج ٹھاکر نیاز بیگ روڈ کو بلوک کر دیا بھاٹی چوک میں متوالے سڑکوں پر آگئے ٹائر جلا کر شدید احتجاج نارے بازی موڈل ٹاؤن میں لیگی کارکنان کا مظاہرہ شہدرہ میں بھی مسلم لیگ نون کے ورکرز کا مظاہرہ آشیانہ ہاؤزنگ سکین کے نام پر غریب لوگوں سے فراڈ کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری ثبوت ہے ملک میں قانون کا بول بالا ہے ڈاکٹر یاسمین گاشد عوام کو خوش خبریاں ملنے کا موسم شروع ہو گیا سابق حکومت کے دیگر قراب تناسر بھی جلد جیل میں ہوں گے فیاضر حسن چوہان بی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے مختلف مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا شہباز شریف کو گرفتاری پر شدید رد عمل شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری سیاست کی تباہی اور ملک لیے بدقسمتی ہے رانہ سناولہ نے گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دیا پرویز ملک بولے محب وطن سیاستدان کی گرفتاری لمحہ فکریہ ہے عزمہ بخاری کہتی ہیں خادمی آلہ کی گرفتاری 25 جولائی کے سکرپٹ کا حصہ ہے پاک عرب ہوجنگ سوسائٹی فراڈ کیس ملزم امار گوزار اعتصاب عدالت میں پیش ملزم نے پانچ ہزار سے زائد فائلیں پروککین نیاب پروکسی کیوٹر کے دلائل عدالت نے ملزم کا دس روزہ جسمانی ریماند دے دیا پندرہ اکتوبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم بوغس کاغذات، ناکس کام، موہائدوں کی ادم تکمیل پنجاب کی پچپن کمپیاں بلیک لسٹ کر دی گئیں تعلیم، سہر، پولیس، روڈ، پانی اور دیگر منصوبوں پر کام والی کمپنیاں شامل بلیک لسٹ کمپنیوں میں ایم ایس لنکز ایشیا، ایم ایس گول انٹرپرائزز بھی شامل اکبری گیٹ کے علاقے میں جائیدات کے تنازے پر فائرین سے ایک شخص جانبہب ہو گیا پولیس کے مطابق ندیم اور دیگر منصوبوں نے اندھا دن فائرین کر کے 35 سالہ امران کو کافی کیا مکتون امران کا اپنے رشتہ داروں سے جائیدات کا تنازہ تھا پولیس نے لاش قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی تجابوزات کے خلاف آپریشن کرول گھاٹی میں 18 کروڑ مالیت کی 43 اکڑ اراضی واغوزار سرکاری اراضی پر آلو، مفعی اور دیگر حسنیں کاش کی گئی تھی مضاہمت کرنے پر دو افراد زیرہ ہراست تجابوزات کے خلاف آپریشن جاری علامہ اقبال روڈ دری شاہو بازار، دھرمپورا، داروغہ والا میں متعدد تجابوزات بزمار، پتھاڑے، شیر، سائن بورڈ کو گرانے کا عمل بھی جاری داروغہ والا میں آپریشن کے دوران بجلی کی تاریں ٹوٹ جائیں ٹرانسفورمر پھٹنے سے دھماکا، عملہ بال بال بچا وزیر اعلیٰ کا تجابوزات کے خلاف مہم میں غریب اور عام آدمی کے خلاف گارروائی کا نوٹس، رہڑی بان اور محنت کشوں کو تنگ نہ کیا جائے وزیر اعلیٰ کی ہدایت عدالت کے ریماز آٹے عدالوں کے بعد چکن کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں دوہانوں پر برائیلر گوشت ایک سو اکانوے روپے پی کلو ہو گیا چکن کی قیمت ڈبل سینسٹری سے اوپر جانے کا امکار گورنر پنجاب کی زیرے صدارت انجنرنگ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرس کا اگلاس چودری سرور کہتے ہیں معاملات کے حل کے لیے جرامیات کو افتیارات دیے جائیں گے پی سی بی انٹر سکول ویمن انڈور کرکٹر ٹارنمنٹ گورنمنٹ ڈرلز ہائی سکول برکی کی ٹیم نے میدان مار لیا لاہور ڈرائیلر سکول کی ٹیم سرسر ڈرنگ پر اینگ متہار گئی ڈوپ ٹیس کا وائنگ کی خلاف ورزی کرکٹر احمد شہزاد کو سزا سنا دی گئی ڈوپ ٹیس مصبت آنے پر احمد شہزاد پر چار ماہ کی بابندی آئے احمد شہزاد کو کچھ عرصہ قبی کرکٹ کھیلنے سے روک دیا گیا تھا اور معروف بھاتی صاحبی کلدیپ نائر کی آخری رسومات باقیات دریائے راوی میں بہا دی گئیں کلدیپ نائر کی پوتی مندرہ نائر اور اعتزاز ایسی سمیں سیول سوسائیٹی کے نمائندوں کی شرکت موسیقی